دوستو آج ہم پڑھیں گے انٹرنیشنل ہولوکوست ریمبرنس ڈے کے بارے میں اس کا مطلب ہے انتراشتریہ پرلیہ سمرن دیوس جو دویتے وشید ہوا تھا اس کے دوران ہوئے پرلیہ کی ترازدی کو یاد میں یہ ہے انتراشتریہ سمارک دیوس ہے جو ہر سال 27 جنوری کو بنایا جاتا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ اس دن ہوا کیا تھا اس دن جو ناجی شاشن تھا ناجی شاشن کا مطلب ہے جو ہٹلر کا شاشن تھا اس میں 6 ملین سے زیادہ یہودیوں اور 11 ملین اور لوگ تھے جن کی موت کی گئی تھی ناجی شاشن کے دوارہ مطلب کی ہٹلر نے لگ بگ 6 ملین یہودی یہودی کون تھے پاکستانی مطلب کی جو ہٹلر تھا وہ انڈین تھے اور وہ ہندو دھرم کو مانتے تھے اور انہیں یہودیوں سے نفرت تھی تو انہیں ختم کرنے کے لئے انہوں نے اٹھان لیا تھا کی وہ ان کو ان سبھی لوگوں کو ختم کر دیں گے یہودیوں کو بالکل جڑ سے مٹا دیں گے اس لئے انہوں نے اپنے شاشن میں 6 ملین سے بھی جادہ یہودیوں کو مار ڈالا تھا 6 ملین کا مطلب ہے 60 لاکھ یہودی اور 11 ملین اور لوگ تھے جن کو انہوں نے مار دیا تھا اور انہیں کی یاد میں یہ دن جو ہے وہ بنایا جاتا ہے یہ بہت ہی آپ آپ سوچ کر دیکھئے کہ 6 ملین اور 11 ملین انہیں لوگ مطلب کی 60 لاکھ اور ایک کروڑ دس لاکھ لوگ ایک لاکھ ستر لاکھ لوگوں کو انہوں نے مار دیا تھا کیونکہ وہ ان سے نفرت کرتے تھے صرف اس لئے تو انہیں کی یاد میں یہ دن بنایا جاتا ہے اور ان کو دکھایا جاتا ہے کہ آج کے اس زمین میں کوئی بھی ویکتی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے ہر ویکتی سمان ہے اور اب ہر ویکتی کو عجت دی جاتی ہے یہی تھا انٹرنیشنل ہولوکاست ریمیمبرنس ڈے تھینکیو سو مچ آپ کو یہ ویڈیو میں سن کر اچھا لگا ہوگا اور سمجھ آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تھینکیو باقی آپ اس میں پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا لیکن جو اس کی مطلب تھا ہولوکاست ڈے کا بنانے کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تھینکیو موسیقی